حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت حفلہ کی سرارا پاسما ہو جا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادت وطفا اما بعد سامرین تبلیغی جماعت سے متعلق کئی باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ جماعت میں نکلنا فرض این ہے یا فرض کفایہ ہے اس قسم کا سوال بھی آتا رہتا ہے چونکہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ ہیں عموماً جاہل ہیں بڑی تعداد جاہلوں کی ہے پڑھے لکھے لوگ کم ہیں جن کو دین کا شعور ہے جو اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اسی لئے سوالات آتے رہتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت میں وقت لگانا فرض این ہے اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ چلے میں چلے جاتے ہیں چار مہینے اور سال بھر میں چلے جاتے ہیں اور بی بی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں بی بی منع کرتی ہے مجھ جاؤ فلا فلا وجہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جماعت میں نکل جاتے ہیں چلے چار مہینے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا جانا صحیح ہے یا غلط ہے آج کی مجلس میں انہی دونوں موضوعات پر گفتگو ہوگی امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت میں جانا فرد عین ہے یا فرد کفایہ تو یہاں پہلے دو باتیں سمجھئے ایک ہے دعوت و تبلیغ اور ایک ہے تبلیغی جماعت دعوت و تبلیغ کا حکم علق ہے تبلیغی جماعت کا حکم علق دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دارلوم دیوبن سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا دعوت و تبلیغ کرنا فرد عین ہے تو دارلوم دیوبن نے جواب لکھا کہ فرد عین نہیں ہے بلکہ فرد کفایہ ہے آیت مبارکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْرُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اس آیت کی تفسیر میں احکام القرآن للجساس رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح ثابت ہوتا ہے تو امام ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احکام القرآن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا کام فرد عین نہیں ہے بلکہ فرد کفایہ ہے اگر کچھ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو تمام کے ذمہ سے بریضہ ساقق ہو جاتا ہے فرد کفایہ کا یہی مطلب ہوتا ہے اگر کسی نے بھی یہ فرد نہیں ادا کیا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے سبھی مجرم مانے جائیں گے تو دعوت و تبلیغ کا تو یہ حکم ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا جہاں تک تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کا معاملہ ہے تو یہ فرد واجب ہے یا سنت ہے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فرد واجب سنت کچھ نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ مباہ ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جائز کام ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے تو یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اب ایک دوسرا سوال ہے جو بار بار آتا ہے مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر چلے آتے ہیں باہر جماعت میں نکل جاتے ہیں میں کہتی ہوں مت جاؤ میرے ساتھ پریشانیاں ہیں لیکن شوہر نہیں سنتے نہیں مانتے تو کیا میرے شوہر کا جانا صحیح ہے جائز ہے نہیں ہے تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی تبلیغی جماعت کے بعد احباب میں اتنا زیادہ غلو ہوتا ہے اور جماعتی کام سے اتنی محبت ہوتی ہے اتنا نشہ ہوتا ہے اس کام کا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی پریشانی کو بھی نہیں دیکھتے اور وہ باہر نکل جاتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے دارلنگ دوبند کے پاس بھی اس قسم کا سوال آیا میں آپ کو سوال بھی سناتا ہوں جواب بھی سن لیجئے سوال کیا ہے سوال کسی شخص کی گھر والی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور اسے ہسپتال لے جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ شخص گھر والی کو لے جانے کے بجائے دعوت کی محنت اور باقی دینی محنتوں میں وقت لگا رہا ہے تو کیا یہ عمل صحیح ہے اس شخص کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں جو ہسپتال لے جائے تو سوال آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے ہسپتال جانا ہے بیوی بیمار ہے ایسی پوزیشن میں کیا شوہر کے لیے جماعت میں وقت لگانا جائز ہے جائز نہیں ہے دارلنگ دوبند نے کیا جواب دیا ہے دیکھئے اگر کسی کی اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو اور اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہو اگر میں کوئی اور محرم یا مناسب خاتون نہ ہو جو اسے ہسپتال لے جا سکے تو ایسی صورت میں شوہر کا جماعت میں نکل جانا یا جماعت کے کام میں لگ کر بیوی کی بیماری سے پہلو تہی کرنا درست نہیں ہے شخص مذکورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کا یہ عمل بلا شبہ غلط ہے تو یہ فتوہ تھا جو آپ نے سنا اس فتوے میں بڑے ساق الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کر جماعت میں چلا جائے یا جماعتی کاموں میں لگ جائے اسی طریقے سے ایک سوال اور آیادارلوم کے پاس میں آپ کو سوال بھی سناتا ہوں جواب بھی سناتا ہوں پہلے سوال سن لیجئے میرے ابو امی تو گاؤں میں رہتے ہیں اور میں اپنی اہلیہ کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں اب میں پانچ ماہ کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اہلیہ وہ کہاں چھوڑ کر جاؤں اہلیہ گاؤں جانے کو تیار نہیں ابو امی کہتے ہیں کہ گاؤں بھیج دو تو اب شریعت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے کیا بیوی کو اکیلے چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے جبکہ وہ اکیلی رہنے کو تیار ہے اس سے پہلے جو مسئلہ آپ نے سنا تھا وہ تو اس بیوی سے متعلق تھا جو بیمار ہے اور ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں ہے اور اب جو سوال پیدا ہوا ہے پوچھنے والے نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ میری بیوی اکیلے ہے اور شہر میں رہتی ہے میں اسے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنے میکے بھیجنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں لیکن بیوی وہاں جانے کو آمادہ نہیں ہے تو کیا ایسی حالت میں میں جماعت میں جا سکتا ہوں چلے چار مہینے میں وقت لگا سکتا ہوں یہ سوال ہے دارلوں نے کیا جواب دیا ہے جرا سنیے جواب بیوی کو اکیلہ شہر میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں آپ انہیں گاؤں میں ماں باپ کے ساتھ چھوڑ دیں اہلیہ کو سمجھا بجھا کر کسی طرح ایک چلہ کے لیے رہنے کو وہ تیار ہو جائے تو بیوی اگر مان جائے تیار ہو جائے آمادہ ہو جائے تب تو ٹھیک ہے آپ چلے میں چلے جائیں آمادہ نہ ہو تو آپ کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے جو لوگ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر چلے آتے ہیں اور بیوی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی مہرم نہیں ہے کوئی پڑا آدمی نہیں ہے کوئی دیکھ ریک کرنے والا نہیں ہے لے دے کہ بیوی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کا باہر نکل جانا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور دوسرے ملک چلے جانا اور لمبے لمبے وقت قیام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے ظاہر ہے اس پتوے کے رشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جائز نہیں ہے ایک سوال اور جواب اور بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے جس سے آپ کو اس مسئلے پر اور بھی تشفی ہو جائے گی تسلی ہو جائے گی اور ہمیں کیسے چلنا چاہیے سوال سوال یہ ہے کہ سلمہ کے شوہر جماعت میں جانا چاہتے ہیں لیکن سلمہ منع کرتی ہے اس لیے کہ سلمہ کے سسرال والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لہذا اگر اس کے شوہر جماعت میں گئے تو سلمہ کو ڈر ہے کہ اس کے سسرال والے اس کی غیر موجودگی میں اور زیادہ بسلوکی کریں گے اور اس کے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے اس لیے سلمہ اپنے شوہر کو جماعت میں جانے سے منع کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم گئے تو میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی اور وہ آدمی سلمہ کو معذور بھی سمجھتا ہے اس لیے کہ اکثر فون آتے رہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی بدسلوکی سے بہت پریشان ہوں لہذا آپ حضرات سے یہ جاننا تھا کہ کیا سلمہ کا اپنے شوہر کو جماعت میں جانے سے روکنا اور گھر چلی جاؤں گی کہنا صحیح ہے نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ بلا ضرورت بیوی کا شوہر کو جماعت میں جانے سے روکنا کیسا ہے میری بہن کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل وضیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں سوالوں کے جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ یہ سوال ہے اب اس کا جواب کیا ہے درہا سنیں جماعت میں جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک عمر مستحب ہے اور گھر کے حالات بہت پیچیدہ ہیں ایسی حالت میں سلمہ کے شوہر کو چاہیے کہ گھر کے حالات کو پہلے ٹھیک کر لے جب گھر کے لوگوں میں میل محبت ہو جائے اور اتمنان ہو جائے اس کے بعد جماعت میں جا سکتا ہے سورتِ مذکورہ میں سلمہ کا مشورہ مناسب اور شریعت کے مطابق ہے تو سوال بھی بلکل واضح ہے جواب بھی بلکل واضح ہے جب بیوی کے ساتھ پریشانی ہے اس کے سفرال والے ستاتے ہیں اور شوہر جماعت میں جانا چاہتا ہے تو جماعت میں جانا جائز نہیں ہے دارلوم نے یہ فتوہ دیا ہے جو آپ نے ابھی سنا یہاں ایک سوال اور جواب اور بھی پیش خدمت ہے تاکہ یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے اور زیادہ کھل جائے کرنا چاہیے سوال کو بھی توجہ سے سنے اور جواب کو بھی توجہ سے سنے سوال میں نے سنا ہے کہ مولانا علیہ السلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعوت کا کام فرد ہے سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر امت سے فرد چھوٹ رہا ہو تو فرد ہے واجب چھوٹ رہا ہو تو واجب ہے سنت چھوٹ رہی ہو تو سنت ہے آج ہمارا جو حال ہے ہمیں معلوم ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے یہ بات اگر مولانا علیہ صاحب نے بھی کہی تو امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے علماء دین کو اس کے واجب یا فرد ہونے کا فتوہ دینا چاہیے جبکہ آپ کے ایک فتوہ میں آئی ڈی کے مطابق تبلیغ دین کا کام فرد عالقفایہ ہے جہاں جتنی ضرورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی اور جس میں جیسی اہلیت ہوگی اس کے حق میں اسی قدر ہمداری ہوگی کلام پاک میں اس امت کی تعریف کی وجہ حج کرنے نہیں روزہ رکھنے پر نہیں نماز پڑھنے پر نہیں بلکہ عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر پر آئی ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو یہاں پر فردے کفایہ سے کیا مراد ہے اگر کام فردے کفایہ ہوگا دین امت میں کیسے پھیلے گا اگر مکان میں شوہر کے علاوہ کوئی اور مہرب مرد بیوی بچوں کی دے کرے کرنے والا اور ان کی باہری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے اور بیوی ذہنی مریضہ ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے تو سورت مسئولہ میں شوہر کا بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکلنا درست نہیں اسے اپنی بستی میں رہ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں لگنا چاہیے مربجہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی پرد و واجب وغیرہ نہیں نید مقصود بزاد بھی نہیں اصل چیز خود دیندار بننا دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے خواہ دلانت کرتا ہے کہ دین میں دعوت کی اتنی اہمیت نہیں جتنی بالخصوص آج کے دور میں ہونی چاہیے تھی میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھی کیا ان کے بچے نہیں تھے کیا ان کے دل نہیں تھا پھر وہ کیوں یہ سب چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے نکلے ان کی تو واپسی بھی نہیں ہوئی جہاں گئے وہیں قبریں بن گئیں ہم نے اکابرین تو یہی سنا کہ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے اگر صحابہ بھی اس کو بردے کے فائد سمجھ لیتے تو کیا دین ہم تک آج پہنچتا نمبر تین اگر ہر آدمی یہی کہنے لگے کہ میری بیوی میرے بچے میرا تاروبار تو پھر میرے دین کا کیا ہوگا سوال نمبر چار عطی اللہ و عطی الرسول کی تفسیر یہی ہے کہ پہلے اللہ پھر رسول پھر کوئی اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اوپر کی سطروں کو گستاخی نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی بخش جواب دیں گے اور اس کام کو فردعین قرار دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قیامت تک دارلوم دیوبند کو دین کی خدمت کے لیے قبول کریں اور آپ بزروں کا سایہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں آمین یہ تبلیغی جماعت کے ایک بندے کا استفتہ نامہ تھا جس میں چار سوالات تھے دارلوم کے فتوے کا بھی استفتہ نامے میں ذکر ہیں یہ سوالات بھی آپ نے سن لیے ہیں اب جواب سنیے دارلوم کیا کہتا ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت مسلم ہے اور ہر شخص کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے اور اسے فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے فرض عین قرار دینے کے لیے دلیل قطری کی ضرورت ہوتی ہے جو موجود نہیں ہے ہم نے تو سادقہ فتوے میں فرض کفایہ والی بات اپنی جانب سے نہیں لکھی ہے بلکہ فتاوہ محمودیہ سے نقل کی ہے حضرت مختی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ سے ایک استفتہ کیا گیا کہ تبلیغ دین اس دمانے میں واجب ہے یا کچھ اور تو حضرت نے جوابا لکھا کہ تبلیغ دین ہر دمانے میں فرد ہے اس زمانے میں بھی فرد ہے لیکن فرد علی کفایہ ہے جہاں جتنی دورت ہو اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی اور جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگی عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کی سراحت کلام پاک میں ہے سب سے بڑا منکر کفر ہے ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق مکلف ہے کہ خدا پاک کے نازل فرمائے دین کو نبی پاک کی ہدایت کے موافق پہنچ اتا رہے وطاوہ محمودیہ جند پانچ صفحہ بتیس آپ نے معنی علیاس کے متعلق جو بات نقل کی ہے اس کا حوالہ کی غلط پہمیوں سے متعلق دو موضوعات پر بات ہوئی اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اور غلط پہمیوں سے بچائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين